اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عبادت ہے بری عظیم ترین عبادت جس کا نام ذکر اور اذکار ہے تو آئیے ایک منٹ میں ذکر اور اذکار کی فضیلت ہم سنیں اللہ کو یاد کرنا اس کی پہلی فضیلت کہ سسلے میں قرآن کریم کے آیتِ کریمہ شاہدِ عدل ہے اللہ کے ذکر کی فضیلت اللہ کے اذکار کی فضیلت اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ فرماتا ہے فَادْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم ہمیں یاد کرو اس کا بدلہ کیا ہوگا اس کا صلح کیا ہوگا اس کا ریزلٹ کا لکھ لے گا اَذْكُرُكُمْ میں تمہیں یاد کروں گا یہ ذکر اور اذکار کی فضیلت ہے میرے بھائیوں ساتھوں اسی طرح اللہ کے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے سنیں گے بڑے مختصر انداز سے بیان کرتا ہوں اللہ کے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہے اپنے رب کو یاد کرنے والا اور اپنے رب کو بھول جانے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے اپنے رب کو یاد کرنے والے اور اپنے رب کو بھول جانے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے یعنی جو آدمی اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے گویا وہ زندہ دل اور زندہ جسم ہے اور جو اپنے رب کو بھولا ہوا ہے خالی مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت یاد کرتا ہے یا کبھی کبھار یاد کرتا یا سرے سے یاد ہی نہیں کرتا گویا وہ مردہ جسم اور مردہ دل ہے یہ ہے ذکر اور عدکار کے فضیلت